جیون میں دو لوگوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے ایک جس نے مصیبت میں ساتھ دیا اور دوسرا جس کی وجہ سے آپ مصیبت میں فسے موسیقی ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ ویلکم بیک تو دہ چینل لیو لائف ایزی اور میں لگی ہوں جو اوپر والی سٹوری کی صفائی ہوتی ہے سنڈے والی اس والی صفائی کو شروع کرنے میں اور یہ دن ہے مکر سکرانتی کا تو مجھے ابھی دوپہر میں ہم لوگ لنچ پہ جو ہیں اپنی بوہ ساس کے ہاں جاتے ہیں تو تھوڑا جلدی یہ کام نپٹانا ہے تو میں نے کیا کیا جب تک اندھیرہ تھا تب تک میں نے نیچے کا جھاڑو پوچھا کر دیا واشنگ ایریا چھوڑ دیا بس اور اس کے بعد میں نے کر دی اوپر کی صفائی جب شروع جب تھوڑا سا دن نکل آیا تو لگ بھگ ساڑے ساتھ کا یہ ٹائم ہو رہا ہے تو میں اوپر آ گئی تھی ساڑے ساتھ اب میں نے جو سنڈے کلیننگ میں کرتی ہوں پہلے سارے پلانٹس کے سوکھے پتے جو ہیں وہ سب کے ایک ایک کر کے ہر پلانٹ پہ گئی اور انہیں ساف کیا ٹھیک کیا مطلب انہیں جتنے بھی سوکھے تھے وہ ہٹا دیے اور ان کے نیچے جو ہیں وہ سوکھا کوڑا یہاں پر کیول میں نے فول جھاڑو سے کیا باقی سیکھ والی جھاڑو سے سارا کوڑا ہٹا دیا اب ایک بار سوکھا کوڑا جو ہے پتیوں وغیرہ کا بلکل ساف ہو گیا تو پھر میں نے لگا لیا پائپ اور سارے پلانٹ بھی دھو دیے جو پلانٹر سٹینڈ وغیرہ لگے ہوئے وہ بھی دھو دیے ریلنگ وغیرہ پہ بھی نیچے دیکھ کے کوئی نہیں تھا تو میں نے پانی ہی ڈال دیا اتنے صبح صبح زیادہ کوئی تھا نہیں تو ساری پتیاں جو ہیں وہ بلکل بڑیا کر کے دھول گئی بلکل دھول وغیرہ سب ہٹ گئی اب پہلے میں دھولائی کا کام کروں گی اچھا میں اٹھ گئی ہوں husband اٹھ گئے ہیں ابھی بچے نہیں اٹھے ہیں تو وہ میری تھوڑی سی help کر رہے ہیں کیونکہ گیلے ہاتھ بار بار پوچھنے پڑتے ہیں فون operate کرنے کے لئے تو مجھے تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن آج ٹائم کم ہے تو کام اتنا ہی ہے اس لئے میں نے ان کو بولا کہ آپ بیچ بیچ میں clipping بنا دینا یہاں پر میں نے ریلنگ پہ مار دیا ہے پوچھا تو یہ بلکل ساف ستری ہو گئی ہے اب یہ سٹیل والا حصہ جو ہے بلکل نہ دھول ہے اور نہ ہی کوئی نشان ہے اگر کھالی پانی ڈال کے ایسی چھوڑ دیتے ہیں تو اس پہ dots رہ جاتی ہیں پانی کی اب یہ پلانٹر بھی دھویا تھا تو ہلکا سا دیکھو یہ پودھے بلکل ساف سترے ہو گئے اب اس پہ بھی کپڑا مار دوں گی اچھا فرش پہ پوچھا ماروں گی میں ایک ساتھ سارے میں پہلے دھولائی کا کام نپٹاؤں گی تو اس چھت جے کے اور یہ والی چھت کے بیچ میں ایک لابی ہے چھوٹی سی بیچ میں وہ بھی میں نے پانی سے دھو دی ہے اور اب آگئی میں پلانٹ والی چھت پہ ادھار اس کو دھوں گی اور یہاں سے ایک جینا جاتا ہے سب سے اوپر والی چھت کو وہاں پر بھی پانی لگا کے میں واش کر دوں گی اچھے سے اب ایک بار دھولائی کا کام نہیں پڑ گیا تو وہ پائپ کافی لمبا ہے میں نے اس کو پائپ کو فولڈ کر کے اچھے سے رکھ دیا ایک کام نہیں پڑ گیا اب دوسرے پہ آگئے کہ اب مجھے مارنا ہے ساری جگہ پہ وائپر جتنا بھی دھویا ہے ان سب پہ میں نے وائپر مارا اب ایک پوچھا جو ہے وہ اچھے سے ساف کر کے لے آئی ہوں تو جتنے بھی یہ شیشے والی ریلنگ کے پاس کو یہ جو چبوترہ سا چھوٹا سا رہتا ہے ایک تو ان پہ سپ پہ پوچھا لگے گا اور ٹائلوں پہ یہاں پر پوچھا لگے گا کیونکہ وائپر سے کہیں کہیں جو پانی رہ جاتا ہے وہ نشان بن جاتے ہیں تو پھر وہ اچھے نہیں لگتے تو یہاں پر میں نے اب فائنلی تیسرے راؤنڈ میں لگا دیا پوچھا یہاں پر ہو گئی کلیننگ بلکل ختم اچھا تھا ہو گئی ہماری کلین بلکل بڑییا سب دھول دھول آ کے ریڈی جینہ سب دھو دیا پوچھا لگ گیا یہاں پر یہاں پوچھا نہیں ماروں گی یہاں ایسے ہی سوک جائے گا ابھی چلتے ہیں باقی حصو کی طرف یہاں پر سب میں پوچھا لگ گیا کپڑے کل کے سوک رہے ہیں باتھروم میں پوچھا لگ گیا ہے کمرے میں پوچھا لگ گیا ہے یہ رجائیاں مجھے کور چینج کرنی ہے ابھی کل کروں گی دوبارہ آ کے یا پھر دوپہر بعد اور جی یہ ہو گیا ہمارا یہ والے حصہ یہ ہو گیا سب کلین یہاں پر پوچھا لگتا ہے یہاں پر دھویا ہے وائپر لگایا ہے پوچھا ہمارا ہے یہ سب ہو گیا بلکل پنچ ایسے کرتے ہیں بند فین چلا دیتے تاکہ یہ فٹا فٹ سے سوک جائے دربازے بندروں کی وجہ سے بند رکھنے پڑیں گے کھول نہیں سکتے یہ کر دیا بند اب یہ والا ہی پوچھا دھوکے میں جینے پر پوچھا لگاتی ہوئی نیچے چلی جاؤں گے اور پھر پوچھا دھولے گا نیچے یہ جا کے واشنگ ایریہ میں اور پھر جب اوپر آؤں گی چکر لگے گا جب بھی تو یہ اوپر والے باتھروم میں میں نے رکھا ہوا ہے اوپر کا پوچھا الگ ہے اور نیچے کا الگ ہے تھوڑا کنوینینٹ ہو جاتا ہے بار بار چکر نہیں لگانے پڑتے تو یہاں پر جینا ساف ہونے کے بعد اب میں سیدھے گئی لانڈری کا ایک لوڈ لگانے کے لیے تو کل میں نے رات کو لگایا تھا جنہوں نے کل والا بلوگ دیکھا انہیں پتا ہوگا تو رات کو جن میں ہاتھ سے نہیں کرنا تھا کچھ بھی کیول کپڑے چلا نہیں تھے وہ والے میں نے کل رات کو دھو دیئے تھے اور اب جو ہے ایک لوڈ لگاؤں گی تو اتنے میرا جانے کا ٹائم ہوگا اتنے ہو جائے گا ایک گھنٹہ کچھ منٹ کا بیٹھتا ہے دیلی بوش والا تو یہاں پر میں سویٹ شرٹ کی جو ہیں وہ ساری باجوں میں نے وہی سرف کے پانی میں بھگوئی ہیں اور رگڑ رہی ہوں ہاتھ سے تاکہ یہ بلکل صاف ہو جائے اور اس کے علاوہ انڈر ویر ہیں بچوں کے ہمارے اور موجے ہیں مطلب سارا ہاتھ والی لانڈری جو ہوتی ہے نا میری وہ ساری ہے تو وہ سب میں اب یہ رگڑ کے نا ایک بار مشین میں سارے کپڑے چلے جائیں گے تو مشین اپنا کام کرتی رہے گی پھر میں جاؤں گی نہانے کے لئے تو یہاں پر سویٹ شرٹ تو دیکھو ساری نہیں پڑ گئے اب میں انڈر ویر وغیرہ یہ رگڑ رہی ہوں ان کو ایک بار سابون سے رگڑ کے پھر پانی سے نکالنا ہے اور اس کے بعد پھر مشین میں ڈالنا ہے تو یہ بلکل ہو جائیں گے کلین سارے کے سارے اب اتنا کام کرنے کے بعد یہ میں نے رگڑ دیا موجے موجوں کو ایک بار رگڑ کے ان کی کالی سی نکل گئی ہے پھر پانی میں نکال کے ان کو کر دیا اس میں بیگ میں اب یہ بیگ جائے گا مشین میں تو یہ چھوٹے چھوٹے موجے نے ادھر ادھر ہلتے نہیں ہے تو اب فائنری لوڈ جو ہے وہ لگا دیا ہے مشین اپنا کام کرنا شروع کر چکی ہے اور میں دروازہ بند کر کے جاری ہوں نہانے کپڑے لگانے سے پہلے میں نے پانی لگا دیا تھا اور اس کے بعد سنسکرین باقی میک اپ میں دوپیر میں ہی کروں گی جب جانے کا ٹائم ہوگا اور اب میں آگئی ہوں سیدھے کچن میں تو نو چالیس ہو رہے ہیں پانس سات منٹ مجھے ہو گئے میں نے گھی رکھ دیا ہے پکنے کے لیے جو رات کو مکھن نکالا تھا چائے بننے رکھ دی ہے نمک مرچو رجوائن کے پرانٹھے بنا رہی ہوں اور دودھ پکنے رکھ دیا ہے کیونکہ بچے اٹھ گئے ہیں برش کر لیا ہے تو ان کو دودھ دینا ہے کیونکہ ابھی نہ جانا دس بچے آفیس تو پہلے میں بناوں گی ناشتہ جب یہ ناشتے کا کام نے پڑ گیا پھر ہم آ گئے پوجا پہ تو آج یہ تھا کہ سارے گرم کپڑے آپ بھگوان جی کے بن گئے تھے تو یہ میں نے بنائی تھی درگے ماتا کی جو آپ نے یو جوری نوراتروں میں دیکھی ہوگی اب اس میں میں نے اس طریقے کی فلاور والے بنا کے دیکھو ان کی چننی لہنگے میں اٹیچ کر دی اور نیچے کنگورے سے بھی ہے تو یہ چننی جو ہے الگ سے ان کو لگانی نہیں پڑے گی اس طریقے سے ایسے دیکھو یہ پہن لیں گی اور سندرزہ ان کا یہ پلو لٹکا رہے گا بھلے پیچھے رہے گا لیکن لٹکا رہے گا اور فل گھیر کا لہنگا بنایا بلکل بڑیا مطلب جیسا سوچا تھا اس سے بلکل ویسا ہی لگ رہا خوب فلیئر والا میں بنانا چاہ رہی تھی تو وہ ہی بنایا تھا اور ایک جو یہ والا بنایا تھا آپ نے پچھلی بار دیکھا تھا دیکھو یہ بیچ میں سے پورا ریڈ ہے اور اس میں پیلے رنگ کے یہ کنگورے سے بنایا ہے میں نے یہ میں نے بنایا تھا لکشمی ماتا کے لئے تو وہ تھوڑی سین سے چھوٹی ہیں اور یہ تھی جی پیلی اس کی اس طریقے کی اس لہنگے کے ساتھ یہ والی چننی تو یہ سب سے جو بڑیا فٹنگ آئی وہ انہی کے لہنگے کے آئی ہے دونوں ماتا رانی کے اور وشنو بھگوان کے جو میں نے کپڑے بنایا سب سے اچھی فٹنگ ان کی مطلب آئی اب یہ ہے جی یہ لکشمی ماتا کا ہو گیا کہ یہ کیسی لگ رہی ہے اور جو میں نے یہ والا بنایا تھا جس میں ایک پینٹ نوما بنائی تھی یہ میں نے بنایا تھا ڈیڈی کے لیے مطلب ناراین کے لیے تو ہمارے وشنو بھگوان جی کے لیے یہ بنایا تھا کھڑی ہوئی جو ہیں پرتبائے ہیں تو ان کے کپڑے ملی نہیں رہے تھے جب سے میں نے دیکھے تو کئی بار لہنگے والی اس میں ہی پینانے پڑتے تھے یہ بس انگوستر ڈال دو اب فائنلی میں نے کسٹمائز کر کے ان کے لیے اس طریقے کی بنا لیے کہ ہاں ان کے لگیں کہ ان کے کپڑے ہیں تو یہ میں نے ایک انگوستر بنایا اب میں اس کو ڈال کے دیکھ رہی تھی کہ پہلے ایسے اچھے لگے گا تو جو نیچے کا تھا لنگی جو دھوتی بنائی تھی ان کی وہ تو بلکل ایک بار میں دیکھو بلکل فٹ بیٹ گئی صحیح بلکل جیسی سوچی تھی آپ چننے اگر یہ سرسلیں اس طریقے سے تو بھی اچھے لگ رہے تھے پھر مطلب میں نے دوسری طریقے سے پہنا کے دیکھا تو ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کروشیے کی ڈریس ہے تو آرام سے باہر نکل گئے تو مجھے یہ زیادہ اچھا لگا اور پیچھے سے پورا کور ہو گیا اب ان کی جو بیک سائٹ تھی تو یہ ان کی کپڑے بلکل صحیح بیٹ گئے اب آئندہ سے میں مطلب کپڑے کے بھی تھنڈے بھی ایسے ہی بنا لیا کروں گی اب ان کی ڈریس جیسی میں نے سوچی تھی وہ فٹنگ نہیں آئی لیکن اچھے بات یہ ہے کہ پہن لیے ان کا من نہ ہوتا تو میں نہ پہنا پاتی لیکن یہ ہے کہ پہن لیے اوپر کا ٹاپ اس طریقے کہ میں نے کچھ اور لک سوچا تھا لیکن وہ نہیں آ پایا اب فائنلی کانا جی کے یہ بنے ہیں اور شیو پریوار جو ہے وہ میرے پاس پورا ایک ساتھ ہے تو ان کے الگ الگ پوسیبل نہیں تھے تو میں نے ایک بڑی سی شول بنا دی تھی ان کی اور انہیں پہنا دی تھی سب کے جب شرنگار ہو گیا وہ کٹا اور مالا وغیرہ لگا دی تو پھر میں نے کر لی تھی پوجہ اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ فائنلی بھگوان جی کیسے لگ رہے ہیں سب تو آپ بھی ان کے درشن کیجئے اور ان کے سندر روپ کو نہاریے پرشاد میں میں نے مکر سکرانتی کی وجہ سے رکھی ہے مونگ فلی اور گڑکی پٹی تو یہاں پر پوجہ کا کام ختم ہو گیا ہے اور اب میں اس کے بعد جاؤں گی کپڑے فلانے یہ سوک گئے آج والے کپڑے جو اب دھوئے ہیں اور اس میں کلوالے ہی پڑے ہوئے کیونکہ سوک نہیں رہے میں نے پنکھا چلایا ہوگا آج ان کے لیے اور آج پتا ہے ہمارا لانڈری ہنگر ٹوٹ گیا یہاں سے سکریچ آیا تھا اس میں ایک دھرار سی تھی اور آج یہ ٹوٹ گیا پورا تھا فلال تو میں نے اسے اٹیجمنٹ کر کے بس کسی طریقے سے کھڑا کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں اس کا پایا ریپیئر ہو جائے تو کیونکہ باقی تو یہ بلکل صحیح ہے کہیں سے بھی خراب نہیں ہوا کچھ دیکھتے ہیں کپڑے سکھانے کے باد میں نے کیا تھا ناشتہ اور اس کے باد پھر گھیوی ٹھنڈا ہو گیا تھا تو وہ میں نے ڈبے میں پلٹا اور گھیوی کے سارے برطن جتنے بھی تھے صبح تک کے وہ میں نے سب اچھے سے دھو دھا کے رکھ دیئے ان کا میں نے ٹیوشن کا ہوموک کرنے بٹھا دیا تھا بچوں کو نہانے کے بعد کہ اپنا ہوموک وغیرہ کر لو اب ہم لوگ جانے کے لئے ریڈی ہیں ہزبینٹ جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور لگ بک پونے ایک کا ٹائم ہے تو میں نے ان کو یہ پونچوس کہہ دیا تھا کہ یہ پہن لو کیونکہ تھنڈا کافی ہے اور میں بھی اب اوپر سویٹر پہنوں گے فیلال تو یہ ویلویٹ کا سوٹ ہے تو یہ انہر کے اوپر جو ہے ابھی اس میں کام چل رہا تھا شال لیوی تھی بس میں نے اور میں اپنا بیسک میک اپ کر رہی ہوں جانے کے لئے ریڈی کیونکہ وہاں پر ایسا حساب ہے کہ جب ہم جائیں گے تو میری جٹھانی تب ہی چھوکتی ہے کھچڑی اور مطلب تب ہی گرم گرم ہم لوگ کھاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے ہی بہت لیٹ نکلیں گے تو پھر اور وہاں سے بھی دیر ہو جائے گی آنے میں اور آنے کے بعد کل سے جو ہیں برابر میں جو میری نند کی شادی ہے وہ بھی کل سے رسمیں شروع ہونے والی ہیں تو آج شام تک ہمیں وہاں کی ساری ڈیکوریشن کا بھی کام نپٹانا ہے تو یہ ہے کہ ٹائم سے اگر ہم نکل جائیں گے تو پھر ٹائم سے واپس بھی آ جائیں گے تو اب میں فٹا فٹ سے جو ہیں بال میرے شیمپو ہونے وہ میں کل ہی کروں گی اور ان کو جو ہے فٹا فٹ سے جوڑا باندھوں گی باقی ہم لوگ پھر نکل جائیں گے تو اب میں نے پہن لیا ہے یہ سویٹر یہ آف لائن ہی لیا تھا میں نے لوکل مارکٹ سے آن لائن سویٹر وغیرہ مجھے نہیں سمجھ میں آتے تو میں یہ سویٹر جتنے بھی ہیں میرے وہ سب میں لوکل مارکٹ سے ہی لیتی ہوں تو یہ سویٹر ہے اور یہ ایک ریڈ لیا ہوا ایک بلیک لیا ہوا لیکن یہ پنکش ریڈ ہے تو اس پنک سوٹ پہ جو ہے وہ جا رہا تھا اور باقی میں نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا تو اب ہم سب تیار ہیں جانے کے لیے لیکن میرے ہزبن نے بولا ہے کوریئر آنے والا ہے تو پانچ دس منٹ رکنا ہے تو ہم نے اس پانچ دس منٹ کا یوز کیا کچھ فوٹو کلک کرنے میں تو وہ یہ ہم نے فوٹو کلک کی اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے ہاں جی تو اب ہم جا رہے ہیں ہماری بوہ ساس کے آم کچھٹی کھانے یہ ہے ہماری بوہ جی بوہ ساس یہ اپنے بھی سارے بھتیجے بھتیجوں کی بہو اور ان کے بچوں سب کو کچھڑی پہ انوائٹ کرتی ہیں اب وہاں سے آکے بچے اپنا ٹوشن کا ہوموک کر گئے تھے ابھی بجے ہیں لگ بھگ ساڑھے تین تو ہم اب جا رہے ہیں کیونکہ کل لگن ہے اور کل سے کام شروع ہو جائیں گے تو ہمیں آج رات تک ساری ڈیکوریشن جتنی بھی کرنی ہے وہ فائنل کرنی ہے تو ابھی بوہ جی کیا نہ جانا ہوتا تو ہم دوپیر سے ہی لگ جاتے ابھی ساڑھے تین بج گئے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں وہاں پر بچوں کو وہاں ہی لے جا رہی ہوں وہاں سے بیگ لے کے وہ ٹوشن چلے جائیں گے سامان میں نے یہاں سے جو ڈیکوریشن کا بھیجوانا تھا وہ بھیجوانا دیا بچوں کے ہاتھ اور اب میں تارہ لگا کے جا رہی ہوں پنیدیا کے گھر موسم دیکھو کتنی تیز ہوا ہے اور یہ جو بائٹ والی ہے اوپر لٹکا سکتے ہیں اس جال پہ تکی وہ جال والا وہاں جائے گا وہ تو وہی لٹکیں گے جال پہ یہ جگہ یا پھر سامنے گیٹ پہ لگ سکتے ہیں بس اس کی دو ہی جگہ ہیں تو یہ ہے جی فائنلی جو مین ایریا ہمیں ڈیکوریٹ کرنا ہے فور فوٹوز تو اس میں پہلے ان کی میں نے سن لی کی کیا کیا کرنا چاہ رہی ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں ہم تو سب سے پہلے ہم نے تار میں یہ فلار لپیٹ کے ایک سرکل بنانے کی سوچی تو یہاں پر اس تار میں پہلے ایک کلر لگایا تو وہ نہیں جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب گرین کلر کی دیوار ہے اس تار کو اٹیچ کرنا چاہیے ہم لوگ ٹھوکنا نہیں چاہ رہے تھے دیوار خراب ہو جائے گی بینہ مطلب تو یہ تھا کہ ٹیپ سے چپکائیں اب سردی میں بچوں کا بڑھدے بھی آنے والا ہے میرے میں آپ کو بتاؤں تو سردی میں ٹیپ کام نہیں کرتی بہت دکت ہوتی ہے پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ لگ جائے تو ابھی میری نند میری دیورانی اور میری دیورانی کی بہن آئی ہوئی ہے وہ آگئی ہے مطلب آج سے ہی تو وہ شادی میں ہی رکے گی ہم لوگ چار لوگ ہیں بچے اپنا ٹی وی دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر وہ بلون وغیرہ فلانے میں لگ گئے تھے اور بیچ بیچ میں پنیت بیعہ کو جب بھی مطلب وہ آ رہے تھے آفیس جا رہے تھے آ رہے تھے بیچ بیچ میں تو وہ بھی جب آ رہے تھے جب آویلی بل ہو رہے تھے تو وہ کہ ایک سرکل یہ لگے گا چھوٹا اور اس کے بعد پھر جو باقی کا تار ہے اس سے ہم ایک سرکل بنائیں گے بڑا تو ان کا من تھا کہ جہاں بیٹھوں گی میں میری نند کا کہ جہاں میں بیٹھوں گی اس کے پیچھے والا جو ہے وہ یہ اس طریقے سے گھیرے والا کچھ ڈیزائن بن جائے تو اسی کوشش میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں دیکھتے کیا ہوتا ہے تو تار والے آئی ڈیے میں جو ڈر تھا وہ ہی تھا کہ ٹیپ اتنا بجن نہیں لے پا رہی تھی تو اور کیل ہمیں ٹھوکنی نہیں تھی تو پھر ہم نے وہ آئی ڈیہ ڈراب کر دیا اور فیلال ہم نے جتنی جو سیدھی سیدھی ہمیں لڑیاں لگانی تھی فول کی وہ لگا دی اب بیج میں پنید بھائی آئے تو انہوں نے کہا کہ چکور بنا لیتے ہیں ایک اس کے اندر آپ بھر لینا تو خالی اب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی دو رنگ کی مالا ملا کے اور ایک چکور سا بنائیں گے اور اس کے بیچ میں جو ڈیکوریشن کرنی ہے وہ کر دیں گے اور وہاں پر پھر سوفا رکھ دیں گے تو میں بھی یہ کام کر جائے اب اتنا کرتے کرتے ساڑھے چار ہو گئے تھے تو چائے ناشتہ آ گیا ہم لوگوں نے چائے پی اور اس کے بعد پنید بھیا تو چلے گئے اور ہم باقی کا بچا ہوا کام کرنے لگے تو یہاں پر یہ جو میں نے دیوالی ڈیکور میں مگائی تھی نا وائٹ والی ہنگنگ فول والی مالا یہ مطلب میں لے آئی تھی گھر سے اب ان کو لگائیں گے جال میں اب یہ والی یہ جو جھالر سی ہیں نا فول جو میں ٹانگ رہی ہوں یہ کافی ہےوی ہیں تو یہ ٹیپ سے کوئی مطلب بھی نہیں رکنے کہ جب وہ ہلکی ہلکی نہیں رکنے تو یہ تو بالکل نہیں رکیں گی تو یہ تھا کہ جال میں یہ بلکل سٹیڈی طریقے سے ٹک سکتی ہیں تو نیچے سے کر رہے تھے یہ لوگ سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا پھر کسی کو بھی تو میں نے سوچا اوپر جا کے اس طریقے سے ٹانگ دیتے ہیں نیچے سے لوگ بتاتے رہیں گے کہ کیسا لگ رہا ہے تو وہ ہی سب میں کر رہی ہوں یہاں پر اس کو ٹانگ دیا اور اس میں نا میٹل کی ایک چھڑ سی ہے جو ایزیلی آپ موڑ کے اس کو کر سکتے ہو سیٹ تو وہ میں نے ان کو لگا دیا بارہ پیس تھے تو بارہ کے بارہ میں جان میں اپنا یہ لگ گئی اب باری تھی سوفے کی تو مجھے نہیں لگ رہا تھا وہ سوفے کا کور ٹھیک تھا تو یہ سلک کا ایک کپڑا یہ لوگ سوفے کے کور بنانے کے لئے لائے تھے یہ بچا ہوا تھا میں نے اس کو جو ہے ٹرائی کیا تو یہ بلکل ٹھا گیا مطلب حلدی کے حساب سے مہندی کے حساب سے تھوڑا ڈیکوریٹی فیل سا آ گیا اس کو لگا کے ہم نے پینس اٹیچ کر دیا اور اس پہ لگا دیجی بچی ہوئی مالا سوفے کے ہتے پر بھی اور جہاں پر یہ کلر کی پٹی آ رہی ہیں اس پہ بھی تو یہ بلکل مطلب ٹرانس فورم ہو گیا پہلے سے سوفا اس کا کپڑا بدلتے ہی تھوڑا سا مطلب آنے لگا لکسہ جیسے تھوڑا فیسٹیو سا اور یہ جو فرکیاں بنائی تھی یہ لگا دی اس کے اوپر تو اتنا کام ہونے کے بعد جو فرکیاں بچی وہ ہم نے یہاں دروازے بغیرہ پر بھی لگا دی جو اس میں نیریہ میں آئیں گے اب باری تھی کشن تو فیسٹیو لک دینے کے لیے ان کے پاس جو کشن اویلیبل تھی وہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی تو یہ جو میں نے بنائی تھی نا دیوالی پہ میں نے چڑھائی تھی اور آپ کے پاس ویڈیو بھی پوسٹ کیا تھا تو میں اس میں سے تین کور لے آئی اور ان کو چڑھا دیا تو یہ تھا جی سوفے کا ابھی تھوڑی دیر پہلے کا لک اور اب یہ ایسا لگ رہا ہے بلکل ٹرانس فارم ہو گیا کہ مطلب اب لگ رہا ہے کہ ہاں کچھ ہلدی مہندی والا لک سا لگ رہا ہے تو اور جو ہم نے ہلدی اور لگن والے وہ بنائے تھے نا وہ بھی اس میں اٹیج کر دیئے اب سب کچھ ٹھیک ہے اور مضبوط ہے تو یہ ہو گیا جی فائنلی جو سٹنگ کا ایریہ ہے وہ ڈیکوریٹ اب باقی کے گھر میں ہم نے جتنی بھی دیواروں میں جہاں جہاں ویکنڈ سپیس تھا یہ جو ہے لڑی سی یہ ایک 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 کر کے ہم نے لگا دی تو یہاں پر دیکھو یہ اس طریقے سے لگ گئی ہے یہ وائٹ والی لگ گئی اب یہاں پر تھوڑی سی جو کمی لگ رہی ہے وہ لائٹنگ کی لگ رہی ہے وہ پنید بیا کہہ رہے ہیں کہ میں انتجام کر دوں گا اس کا آپ چنتہ مت کرو اب یہاں پر جتنے بھی یہ جیسے چھوٹے چھوٹے پورشن بچے نا ان میں ہم نے سب میں فول والی مالا ہے دیکھو اندر تک پوری ٹانگ دی تو اب یہ گھر ہو گیا جی ویڈنگ ریڈی اچھے سا سج گیا اب یہ چار پانچ دن جو ہے وہ سجاوٹ چل جائے گی اب یہاں کا کام افیشیلی ختم ہو گیا ہے تو میں اب جاؤں گی گھر اور گھر کا دیکھوں گی تھوڑا بہت ڈینر کا اور اس کے بعد کل کی تیاری فلاگ لاغ یہیں پر ختم ہوتا ہے اگر کسی بھی وجہ سے پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جانا ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تیل دن با بائی سٹے بیوٹیفل آلویز